بولیوڈ سٹارٹ جون ابراہیم کی فلم بارٹلا ہوس نے سینیما گھروں میں دھماکے دار انداز سے شروعات کی ہے اس فلم کو زیادہ درشکوں نے پسند کیا ہے اکشا کمار کی فلم مشن منگل کے آگے ریلیز ہوئی اس فلم نے بھاری سنگیاں میں درشکوں کو کھیچنے میں سفلتہ حاصل کی اور اس کا اثر فلم کو ملے شاندار کاروباری آگلے کے روپ میں سامنے آیا ہے ٹریڈ ایکسپرٹ ترن آدھرش نے فلم کو ملے پہلے دن کی کمائی کے آگڑے ساروزینی کر دیا ہے ان آگڑوں کے مطابق فلم نے پہلے دن کل چودہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی کمائی کی ہے اسے ایک اچھا آگڑا بتایا جا رہا ہے حالانکہ فلم کو اکشا کمار کی فلم مشن منگل سے ہونے والے کلیش سے ضرور تھوڑا نقصان ہوا ہے نہیں تو یہ آگڑا اور بھی بہتر ہو سکتا تھا لیکن یہ فلم سوطنترزہ دیوست اور رکشہ مندن کے خاص موقع پر ریلیز ہوئی تھی اس لیے فلم کو شروعاتی اس طرح پر کافی اچھے درشک مل سکے ہیں یہ فلم سال دوہزار آٹھ میں دلی میں ہوئے سیریل بلاسٹ کے بعد جامیہ ناغر علاقے میں ہوئے بارٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی سچی گھٹنا پر آدھارت ہے اس فلم میں جان اپرین نے ایس پی سنجیو کمار یادف کا کردار نبایا ہے جن کے لیڈرشپ میں اس وقت اس ویوازت انکاؤنٹر کو انجام دیا گیا تھا اس فلم کو لے کر درشکوں میں اس لیے پہلے سے ہی خاصا کریز تھا اس کے علاوہ فلم کے دھماگے دار ٹریلر نے یہ کریز اور بڑھا دیا تھا اب فلم کو ریلیس کے بعد بھی ویسا ہی رسپانس ملا ہے دوستو ڈیلی باکس آفیس کالیکشنز کے لیے کردیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ساتھ میں دکھ رہا ہے بیل ایگن کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے پہنچتی ہیں ساری کفریں سب سے پہلے آپ تک